بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری ڈاکٹر شاہ والم کہ جو میں نے گریفت کی تھی ابھی حال میں میری ویڈیو لگیے اور اس پہ جو تین قرآن کریم کے تین احکامات پر جو اس نے فراڈ کھیلا ہے یعنی سور حرام نہیں زینہ کے معنی جو ہے وہ آٹلٹری نہیں شرمگاہوں کی حفاظت کا جو حکم قرآن نے دیا ہے تو اس کا مطلب شرمگاہیں نہیں اس کا مطلب شرمگاہیں نہیں گوئے کہ قرآن میں جو فراڈ شی کے راستوں پر بند لگائے تھے اس نے اپنی مکاری اور چالاکی سے وہ سارے کے سارے بند کھول دیئے اتنا بڑا اس نے جرم کیا اس پر میں نے گریفت کی تھی اس پر ایک بہن صاحب آیا ہے ہماری مجھ پر اعتراض لگایا ہے انہوں نے کہ آپ صرف خود کو صحیح سمجھتے ہیں اور باقی سب کو گمراہ اور کسی پلان کا حصہ یہ انہوں نے مجھ پر عزام لگایا حالانکہ میں نے اپنی کئی صاحب کا پوسٹر میں بتایا بھی تھا کہ اہل سیہون دنیا میں فہاشی اوریانیت سیکس ورڈی باچری پھیلا کر معاشروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں معاشروں کو تباہ کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے اس کو فہاشی پر لگا دو اوریانیت پر لگا دو سارے صلاحیتیں راک کا ڈھیر اور یہ شخص وہی کام کر رہا ہے قرآن کی آرم اور میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں اور میں نے کیا ہے یہ سب کچھ اور جو بھی سامنے آئے میں دوبارہ بھی ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے کیا بھی ہے قرآن کا اسٹیٹس یہ ہے آپ درہے یہ سمجھئے کہ قرآن کا اسٹیٹس کیا ہے قرآن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ کہتا ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنِ الْغَيِّ ٹو اوار ٹو فیٹی سکس رشد یعنی درست راستہ اور غی گمراہی کا راستہ تبین کر کے بتا دیئے گئے ہیں تبین کر کے بتا دیئے گئے ہیں کھول کر واضح کر کے الفاظ میں بتا دیئے گئے ہیں بیان کر دیئے گئے ہیں دوسری جگہ کہتا ہے الحق من ربکا فلا تکوننا من الممتری ٹو اوار ٹو اوار ٹو ٹو ٹی سیون حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے تیری رب کی طرف سے ہے تو تو ہرگز ہرگز ان میں شک کرنے والے میں سے مت بن جانا ہرگز ہرگز اب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے کم از کم اس نکتے پر تو متفق ہیں یہ میں سمجھتا ہوں سوائے ملہدین کے لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں ان کا اعتراض قرآن پر نہیں ہے تو سچی بات یہ ہے کہ میں کہوں قرآن پر ان کا اعتراض نہیں ہے اعتراض یہ ہے اور یہ نکتہ بڑا اہم بھی ہے جو سمجھانے کے لئے آج میں نے یہ ریکارڈ کیا ہے وہ یہ کہ لیکن جو آپ یعنی میں میں نے سمجھا ہے یا جو شعب عالم صاحب نے سمجھا ہے وہ حق ہے یا نہیں وہ حق ہے یا آپ حق کہہ رہے ہیں کیسے پڑا چلے گا کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے یہ ہے اصل میں ڈاؤ یہ صرف میری اور شعب عالم کی بات نہیں ہے یہ سوال جنرل ہے قومن ہے سب کے لئے قرآن جب حق ہے اور حق و باطل کا میار ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے سمجھنے کا کوئی میار نہ دیا قرآن نے یہ تو ناممکن ہے کوئی میار کوئی سٹینڈرڈ کوئی کرائٹیرین کوئی کسوٹی اور وہی کسوٹی میں بار بار بتا رہا ہوں آج اچھی طرح سمجھے لیے اس کسوٹی کو جہاں قرآن نے قرآن کو حق کہا ہے حق کہہ رہا ہے وہیں یہ بھی بات بھی بتا رہا ہے کہتا ہے فَوَا رَبِّ سَمَائِ وَالْأَرْضِ قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی پہلے ایک بڑی بھاری قسم کھا رہا ہے اِنَّهُ لَحَقُ یقیناً بے شک یہ قرآن حق ہے حق حق کے ساتھ لا میں توسیق بھی لگاو ہے لا حق یقیناً حق ہے کوئی اس میں شک کی گنجائشیں نہیں ہیں یقیناً یہ حق ہے قرآن کس طور پر حق ہے کس طریق پر حق ہے مِسْلَ مَا عَنْ لَكُمْ تَنْتِقُون ایک کیاون کی تئیس بلکل اسی طرح پر اسی طرح پر اسی مینر پر اسی منطق پر اسی لوجک پر جس طریق پر تم آپس میں باتیں کرتے ہو عربی زبان اور اس کے مطابق بولنا جو تمہارا آپس میں طریقہ ہے اس میں کوئی نیا لفظ کوئی نیا شوشہ ہم نے شامل نہیں کیا کوئی نیا لفظ کے جو تمہارے سمجھ میں نہ آتا ہو ہم نے وہی الفاظ استعمال کیا اس طریقے پر ہم نے اسی مینر پر یا قرآن دیا جس مینر پر تم باتیں کرتے ہو جن الفاظ میں تم باتیں کرتے ہو یہ اس آیت کا مطلب جو تمہاری رول مرنک پریکٹس میں ہے سارے عرب مخاطب ہیں نہ کہ صرف مسلم عرب کے تمام لوگ بلا امتیاز مذہب دین عربی بولنے والے جو بولتے تھے اور بولتے ہیں آج بھی دنیا میں غیر مسلم عرب بھرے پڑے آج بھی عربی لیٹریچل بھرا پڑا ہے بھرمار ہے قرآن کے تراجم کے خارجی اور فارسی اثرات قرآن کے تراجم کے خارجی اور فارسی اثرات آج بھی زبان کے توسط سے درست کیے جا سکتے ہیں آج بھی چھانٹی کیے جا سکتے ہیں زبان ایسی کسوٹی ہے زبان یقیناً حجت ہے یقیناً حجت ہے اگر یہ حجت نہ ہوتی تو قرآن اسے حجت ہرگز نہ ٹھائراتا وہ کہتا ہے یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے والنگ دینے والے بن جائیں واضح عربی زبان کے ذریعے چھب بھی اس کی ایک سو پچاندویں کیوں جناب اللہ عالم الغیب والشہادہ جب یہ کہہ رہا ہے تو یقیناً درست کہہ رہا ہے اسے تو ماضی حال مستقبل اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یقیناً درست کہہ رہا ہے پس یہ جو بات میں جو بات کرتا ہوں وہ اس قسوٹی پر آ کر کرتا ہوں جس میں ہمت ہے وہ غلط ثابت کر کے دکھا ہے سامنے آئے غلط ثابت کر کے دکھا ہے خالی بات ہے نہ پر آئے سامنے آئے غلط ثابت کر کے دکھا ہے میری ذات صحیح ہے یا غلط اس سے بہیس ہی نہیں ہے میں اپنی ذات کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں میری ذات کیا ہے اس سے کوئی بیس ہی نہیں ہے میری بات غلط ہے تو ثابت کریں ورنہ مد مقابل کی بات غلط ہے غلط ہے غلط ہے وہ میں ثابت کر رہا ہوں کیا ہے کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انہی اصولوں پر انہی اصولوں پر کر رہا ہوں جو قرآن نے دیئے ہیں انہی اصولوں پر یہ چیلنج بھی کرتا ہوں اگر کوئی حقیقت اصولوں کی بنیاد پر حقیقت نہیں اگر کوئی حقیقت اصولوں کی بنیاد پر حقیقت نہیں تو پھر لفظ حق اور سچ کو ڈشنری سے نکال دیجئے بیکار ہے پھر یہ لفظ ہی بیکار ہے اور قرآن سے بھی نکال دیجئے یہ کیا در رہا ہے پھر یہ لفظ جب کسی کام کا نہیں ہے تو یہ لگی لیپٹی بات ہے مجھ سے مت کیا کریں ہر جگہ پتہ نہیں پتہ نہیں کوئی انوالمنٹ کیا ہوا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں یہ پتہ نہیں وہ پتہ نہیں کیا سچ ہے پتہ نہیں کیا حق ہے پتہ نہیں آپ غلط ہیں پتہ نہیں وہ غلط ہے پتہ نہیں آپ سیئے پتہ نہیں وہ سیئے یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے بقولہ عزیز میاں کے اے اللہ تو اللہ میں اللہ میں اللہ تو اللہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے لیجے جناب ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا ہے کون اللہ ہے کون کون بشارہ چلیے سی پر اکتفا کرتا ہوں والسلام موسیقی